موسیقی 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 ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا میرے دوست اجائے کی ہی بات کرتے ہیں بی ٹیک کرنے کے بعد اجائے کو کیمپس پلیسمنٹ کے ذریعے ایک اچھی آئی ٹی کمپنی میں جوب مل گئی اس نے بنا پلان کیے ہوئے ایک کار اور ایک فلیٹ ای 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 مائی پر لے لیا اب ہوا کیا کی ای ای مائی کے ساتھ ڈیلی ایکسپنس نکالنے میں ہی اجائے فیل ہونے لگا اپنے دوستوں کی سن اس نے اپنے بلز بے کرنے کے لیے ایک نئے جوب کو جوائن کیا لیکن جس ورک پروفائل پر اجائے نے جوائن کیا تھا اس کے ورک پریشر اور ورک انوائرمنٹ بالکل اجائے کی ڈریم جوب سے الگ تھا لیکن یہ مائی کا پریشر اس پر اتنا رہتا کہ وہ اس جوب کو بہت ساری ڈسکمفرٹ کے بعد بھی کرتا رہا اجائے نے کچھ سمیے بعد یہ بات اپنے بی ٹیک کے ایک سینئر کو بتائی انہوں نے اجائے کو سمجھایا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا let's fight to get out of this اپنے کمفرٹ اور ڈسکمفرٹ کو سمجھو یہ ڈیسائیڈ کرو کہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے سوسائیٹی کو کیوں کیا پسند ہے اس کے حساب سے اپنی لائف کا پاتھ مت سیٹ کرو نہیں تو ہمیشہ اسی الجن میں الجے رہو گے اور لائف میں کبھی ایک صحیح راستہ نہیں لے پاؤ گے اس کے بعد وکاس نے ساری چیزوں کو ری تھنگ کیا ایک اچھے پلان کے ساتھ اس نے لائف کے ایک سیکٹر پر کام کیا اور آج وکاس ایک سیٹ لائف جی رہا ہے کیونکہ ہم سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لائف میں ہارڈ ورک اور ڈسکمفرٹ سے ہی ریزلٹ ملتا ہے لیکن بہت لمبا ڈسکمفرٹ آپ کو فرسٹریٹ اور فیل کرنے لگتا ہے اس لئے اٹھئے اور ری تھنگ کر کے پلان کیجئے کسی نے کیا خوب کہا ہے ہمتِ مردہ مددِ خدا آج کے دور میں شورٹ ٹرم تھنکنگ یا پلاننگ ہماری زندگی کا ایک عام حصہ ہو گئی ہے ہو سکتا ہے آپ میری بات سے ریلیٹ نہ کر رہے ہوں لیکن اس چھوٹے سے ایکزیمپل سے سمجھئے آج سے کچھ سال پہلے یا کہیں ہمارے بچپن میں ہم لوگ تین پروپر میل لیتے تھے صبح کا ناشتہ دوپہر کا لنچ اور رات کا ڈینر اور بیچ میں اگر ٹائم ملا تو شام کی چائے لیکن آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں پروپر ٹائم مینجمنٹ نہ ہونے کے کارن ہم دو منٹ میں میگی بنا کر کھا لیتے ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے کچھ دیر کے لیے میگی آپ کا پیٹ تو بھر دیتی ہے لیکن آپ کی باڈی کو جتنا نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو میگی سے نہیں مل پاتا کیونکہ ہمارا پیٹ میگی سے بھرنے لگتا ہے اس لیے ہمیں اس بات کی عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم دو منٹ میں اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں آگے چل کر ہوتا یہ ہے کہ پیٹ تو بھر رہا ہوتا ہے لیکن سہت دن پر دن گھٹتی رہتی ہے جب ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے تب بہت سمیہ نکل چکا ہوتا ہے اور بہت سارے ہیلتھ ایشیوز ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہی شورٹ ٹرم تھنکنگ ہے ہمیں کھانا نہ بنانا پڑے یا بھوک کے ٹائم پر کچھ مل جائے اس لیے ہم شورٹ ٹرم تھنکنگ کو اپناتے ہوئے میگی بناتے ہیں اور اپنی بھوک کو شانت کر لیتے ہیں یہ شورٹ ٹرم تھنکنگ آپ کو فراغ ان اپ بولنگ وارٹر والی چال میں پھنسا دیتی ہے کیونکہ وہاں پر بھی تو میڑک کو یہ لگنے لگا تھا کہ پانی دھیرے دھیرے گرم ہو رہا ہے اور اس کو اس کی عادت پڑ گئی تھی جیسا ہمیں میگی کی پڑ جاتی ہے چلیے ایک اور ایکزامپل لیتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی نہ کسی کمپیٹیشن یو پی ایس سی ایس سی یا پھر سرکاری نوکری کی تیاری کرتے ہیں جو کہ ان کی لائف کا لانگ ٹرم گول ہوتا ہے لیکن ضرورتوں کی وجہ سے اپنے شوق کے کارن ہم اسی دور میں چھوٹی چھوٹی نوکریوں کر لیتے ہیں اور وہ نوکریوں پیسے تو دیتی ہیں لیکن ہمیں اپنے لانگ ٹرم گولز اور ایک سیٹل بھوشش سے دور کر دیتی ہیں اس کا مطلب کیا شورٹ ٹرم تھنکنگ خراب ہے دیکھئے اس دنیا میں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک برا تو خراب کچھ نہیں ہوتا بس آپ کس سمیں اپنی لائف میں کس چیز کو implement کرتے ہیں اور اس چیز سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں وہ حاصل کرنا اس چیز کو اچھا یا برا بناتا ہے اگر آپ اپنے لانگ ٹرم گول کو چھوٹے چھوٹے شورٹ ٹرم پلاننگ میں توڑ لیں اور ان سارے شورٹ ٹرم گول کو آپ ایک ایک کر کے حاصل کریں بینا اپنے لانگ ٹرم گول کو بھولیں تو یقین مانیے منزل آپ کے قدم چومے گی اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک پلوٹ لے کر مکان بنوانا ہے اور ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے تو ہم ایک چھوٹا اماؤنٹ اکٹھا کرتے ہیں اور اسے ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں پھر ایک چھوٹی رقم کی ای ایمائی بنوا لیتے ہیں جو ہر مہینے ہم پے کرتے رہتے ہیں اسے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لانگ ٹرم گول یعنی ہمارے گھر کا سپنا پورا ہو جاتا ہے اس لیے اپنے لانگ ٹرم گول فکس کریے اس کو چھوٹی چھوٹی شورٹ ٹرم پلاننگ میں توڑیے اچھے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچیے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ فراغ ان دہ باولنگ وارٹر والی سائیکالوجی میں نہیں پھنسیں گے اسی لیے پلان کریے کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ بینا وچارے جو کرے سو پاچھے پچھتائے کام بگاڑے آپنو جگ میں ہو تھنسائے ہارڈ ورک is key to success اس بات کو ہم بچپن سے لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں اگر ہم اس بات کا مطلب سمجھے تو وہ ہے کہ کٹھن پریشرم سفلتا کی کنجی ہے یعنی جو ویکتی ڈیڈیکیشن اور مہنت سے کوئی کام کرتا ہے وہ ضرور سفل ہوتا ہے لیکن آج کے دور میں ہم نے ہارڈ ورک والی چیز کو تھوڑا سا غلط سمجھ لیا ہے ہم ہارڈ ورک اور ٹو مچ ورک کے بیچ کا فرق سمجھنا بھول گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لمبے سمی کے بعد نقصان بھی جھیلنا پڑ رہا ہے اب یہ نقصان کئی طریقے کے ہو سکتے ہیں جیسے اپنے لوگوں کو سمیہ نہ دے پانا اپنی صحت خراب کر لینا اور چھوٹے چھوٹے کام میں پھنس کر اپنے مین ایم کو بھول جانا تو کیا یہاں بھی فراغ سائیکالوجی والی کہانی اپلائے ہوتی ہے جی ہاں بلکل ہوتی ہے اس کو وکاش کی کہانی سے سمجھتے ہیں ہوتل مینجمنٹ کی ڈگری لینے کے بعد وکاش نے ایک ریسٹورانٹ سٹارٹ کیا اس ریسٹورانٹ کے لیے اس نے بینک سے لون لیا اب اس کا دھیان دو جگہ بیٹھ گیا پہلے کہ اس کا ریسٹورانٹ چلے دوسرا وہ ہر مہینے اپنی بینک کی ایم آئی دے پائے ان دونوں کی وجہ سے وہ دن رات کام کرنے لگا اس سے ہوا یہ کہ بینک کی ایم آئی تو ٹائم پر پہنچ رہی تھی لیکن اس کے اپنے رشتے خراب ہونے لگے پتنی کو لگنے لگا کہ وکاش کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے وہیں وکاش کو ہیلتھ ایشیوز بھی ہونے لگے وکاش بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا زیادہ کام اس کی نجی زندگی کو بگاڑ رہا ہے لیکن وہ بہت کام کرنے کی وجہ سے لگاتار ان سرکمسٹینسز کو جھیلتا چلا گیا یہ سب چیزیں اس پر اتنی حاوی ہو گئی کہ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ کب وہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے فراغ سائیکالوجی کا شکار ہو گیا تھا جب اس نے اس سے نکلنے کی کوشش کی تب تک اس کی اپنی پتنی کے ساتھ اس کا طلاق ہو چکا تھا تو ہم کیا کریں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ لائف میں ہر چیز بہت ضروری ہے چاہے پرسنل ہو یا پروفیشنل لائف چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائ کریں بڑی خوشیوں کا انتظار نہ کریں وقت ملتے ہی کم دنوں کے لیے ہی صحیح ویکیشن پر ضرور جائیں کہیں پریوار کے ساتھ گھوم آئیں کبھی باہر کھانے پر چلے جائیں یا کبھی فلم دیکھائیں اپنی ہوبیز کے لیے سمجھ نکالیں ان چیزوں کے لیے سمجھ نکالیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے کچھ نہیں تو اپنے گھر کے آس پاس والے پارک میں ہی گھومائیں اپنوں کے لیے سمجھ نکالیں یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ڈیلی کے بورنگ روٹین سے بریک ملے گا اور آپ کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا دیکھئے ہم آپ کو سولیوشن دے سکتے ہیں لیکن اپلائی تو آپ کو ہی کرنا ہوگا کسی نے کہا ہے کہ پیسہ اس دنیا کا مشکل خوشہ ہے یعنی اس دنیا کا بھگوان پیسہ ہے اپنا سپنا منی منی سے لے کر نہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ اس کا مطلب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب پیسہ کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس پیسے کے پیچھے کی جو میراتھون ہے وہ کئی بار ہمیں ایسی کنڈیشن میں ڈالتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی نہیں نکل پاتے اور جب نکلنا چاہتے ہیں تب فراغ ان بولنگ وارٹر والی سائیکالوجی ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے ایسے سمجھ یہ بہت سارے لوگ جلدی سے امیر بننے کے چکر میں چٹ فنڈ کمپنی میں پیسہ ڈالنا شروع کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چٹ فنڈ کمپنی میں جو انٹریسٹ مل رہا ہے وہ بینکوں میں ملنے والے انٹریسٹ سے کہیں زیادہ ہے اور بینکوں کے مقابلے سمجھ بھی کم لگ رہا ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ لگ بھگ سبھی چٹ فنڈ کمپنیوں کا کوئی آدھار نہیں ہوتا اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم پیسے کی دور میں کوت تو جاتے ہیں لیکن ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائف پرسنٹ چٹ فنڈ کمپنیاں پیسہ لے کر بھاگ جاتی ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنا پیسہ ان چٹ فنڈ کمپنیوں میں لگا رہے ہوتے ہیں تب ہمیں اندر ایک بار تو ضرور شنکہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے لیکن پیسہ کمانے کی بھوک ہمیں چٹ فنڈ کمپنیوں کے جال میں پھنسا دیتی ہے اور ہم رکتے تب ہیں جب ہمارے جیون بھر کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے دیکھئے لائف میں کبھی پیسے کے لیے کبھی فیم کے لیے کبھی اپنے کسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہم فراغ انڈ باولنگ وارٹر والے سنڈروم سیچویشن میں پھنس جاتے ہیں اور اگر ہم سمیے کے ساتھ سیچویشن سے نہیں نکل پاتے ہیں تو اس سیچویشن سے نکلنا ہمارے لیے کبھی کبھی یا کہیں بہت سارے کیسز میں impossible ہو جاتا ہے پیسہ جیون کے لیے ضروری تو ہے لیکن پیسہ جیون نہیں ہے اس لیے کبھی بھی پیسہ کمانے کی دور میں یہ مت بھولیے کہ جیون صرف پیسہ نہیں جیون پیسے سے آگے بھی بہت کچھ ہے رکیے سوچیے سمجھئے اور بینا کسی مشکل میں فنسے ہوئے پیسہ کمانے کا ایک سرل راستہ بنا کر دھیرے دھیرے بڑھئے لیکن اپنی منزل پر ضرور پہنچیے آپ کو کچھوے اور کھرگوش والی کہانی آج بھی یاد تو ہوگی ہمیں کھرگوش نہیں بننا ہمیں وہ کچھوہ بننا ہے جو دھیرے دھیرے چل کر اپنی منزل حاصل کر لیتا ہے ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری فیملی ہمارے دوست اور یہ سماج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیون میں سفل ہونا ہی سب سے ضروری ہے اور آج کل کی زندگی میں سفل ہونے کا پیمانہ صرف اور صرف پیسہ فیم اچھی نوکری یا اچھا بزنس ہے ان ساری وجہوں سے دھیرے دھیرے کر کے ایک ڈر ہمارے اندر اور آپ کے اندر بیٹھنے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ سب حاصل نہیں کر پائے تو ہم اپنی لائف میں فیل ہو جائیں گے اور یہ ڈر کبھی کبھی ہی ہمارے اوپر اتنا ہاوی ہو جاتا ہے کہ سفل ہونے کے لیے ہم غلط راستے چن لیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہانی کو ایسے سمجھئے کہ جب ہم اپنے سکول اور کالج میں تھے یا جو لوگ ابھی بھی سکول اور کالج میں ہیں ان کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائے یا ان کے اگزامز میں اچھے نمبر نہ آئے اس ڈر کی وجہ سے ہم چیٹنگ کرنے کے راستے کو پکڑ لیتے ہیں کبھی اپنے دوستوں یا اپنی کلاس میٹ کی کاپی میں جھانکنا ہو یا پھر چٹ بنا کر لے جانا ہو فیل ہونے کا یہ ڈر ہمیں فراغ ان دو بالنگ وارٹر والی سائیکالوجی کے جال میں پھسانے لگتا ہے اور بہت سارے لوگ اس ڈر سے جیون بھر نہیں نکل پاتے اور وہ غلط راستے کو پکڑ لیتے ہیں اگر صحیح سمجھ رہتے ہی ہم اپنے اس ڈر کو کابو نہیں کر پاتے اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم اس ڈر کے جال میں پھنس رہے ہیں تو ہم کسی نہ کسی موڈ پر فراغ ان دو بالنگ وارٹر والے سنڈروم میں ضرور پھنسیں گے دیکھئے سفل ہونے کے لیے ڈر ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ہمیں فیل ہونے کا ڈر نہیں ہوگا تو ہم محنت نہیں کریں گے لیکن اس ڈر کو اپنے اوپر اتنا ہاوی نہ ہونے دیجئے کہ آپ محنت کے بجائے کوئی ایسا راستہ پکڑ لیں جو آپ کو ایسے دلدل میں پھنسا دے کہ جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے اس لیے ڈر کو اپنے وش میں کرنا سیکھئے کیونکہ اگر آپ نے اس ڈر کو اپنے وش میں کر لیا تو آپ کبھی ایسی سیچویشن میں نہیں پھنسیں گے جہاں سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو اور سفلتا ہمیشہ آپ کے قدم چومے گی ہم سب جس سوشل لائف اور جس سوشل سٹرکچر کا حصہ ہیں اس سوشل لائف اور سوشل سٹرکچر میں ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھا پیسہ کمانا اچھا بزنس سٹ کرنا اپنے کریئر کو بنانا بہت سارا فیم پانا ہی لائف کا مین موٹیو یا ادیش ہے لیکن ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان الگ ہے ہر انسان کی پرستتیاں الگ ہیں اور ہر انسان کا لائف سٹائل اس کے جینے کا طریقہ اس کے سوچنے کا طریقہ بلکل الگ ہے اس لیے ہم اپنی طرح سے اپنی زندگی کو بنائیں ہم جب بھی لائف کے کسی موٹ پر اپنی زندگی کو سماج یا اس کے لوگوں سے کمپیر کرنے لگیں گے تب ہم جلدی جیتنے کی چاہ میں اس فراغ ان دو بالنگ وارٹر سنڈروم میں پھنسنے لگیں گے اور ایک بار آپ اس سنڈروم میں پھنس گئے تو یہاں سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے جلدی جیتنے کی چاہ میں کبھی ایسے راستے کو نہ اپنائیں جو آپ کو لائف کے اس موڈ پر لاکر کھڑا کر دے جہاں سے آپ نہ نکل پائیں اپنی لائف کو اپنی طرح سے سمجھئے اپنی لائف کو کبھی کسی سے کمپیر مت کریے جب آپ اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیر کرنا بند کر دیں گے تو آپ کے اندر سیٹسفیکشن جنم لے گا اور یہ سیٹسفیکشن آپ کو لائف میں کبھی بھی فراغ ان دو بالنگ وارٹر سنڈروم میں نہیں پھنسنے دے گا اب چلتے چلتے اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ ہی اپنے لائف کے کریٹر اور ڈسٹروئر ہوتے ہیں اپنی لائف کو کیسے بنانا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنی لائف کو کبھی بھی کہیں بھی الوجنے سے پہلے اس گرم پانی میں بیٹھے ہوئے میڑھک کے بارے میں ایمیجن کیجئے گا جو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ تو اس گرم پانی سے نہیں نکل پایا کیونکہ جب تک وہ اس کو سمجھتا بہت سارا سمجھ نکل چکا تھا لیکن آپ کے پاس ابھی بھی سمجھ ہے اور اگر آپ The Books Club کے اس آڈیو بک سے اپنے آپ کو ایسے راستے پر ڈال پاتے ہیں جہاں آپ کا جیون سفل ہوتا ہے تو اس میڑھک کا بلیدان اور The Books Club کی محنت سفل ہوگی